موسیقی تازہ ترین صورتحال سے آگاہ کیا وزیراعظم کی ولیہ ہے شہزادہ محمد بن سلمان سے ملاقات کشمیر کی تازہ ترین صورتحال پر بات چیت سرمایہ کاری کو فروخت دینا اولین ترجی ہے حکومت کاروبار میں آسادنیا پیدا کر رہی ہے تاکہ سرمایہ کاروں کو ترقیب دلے وزیراعظم کے سعودی عرب میں مقیم پاکستانیوں سے ملاقات میں گفتگو کہا کشمیر بین الاقوام میں ایشو بند گیا پوری دنیا ہمارے بیانیے کو مان گئی ہے ہم نے مسئلہ کشمیر کو پوری دنیا میں اُلجا کر کرنا ہے خرشیت شاہ کی مشکلات میں اضافہ نائب تیم کا اسم آباد میں پی پی رہنما کی رہائش کا پر چاپا اہم دستاویزات کب سے ملے لی کہہ رہا ہوں آپ اپنا موقع دے تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ آپ یہاں پہ جمع ہو جاؤ تو مجھے کہو کہ موقع دو مدد کریں گے آپ میری مدد کریں مجھے ایوان چلانے دے اس کے مطابق اس طرح نہیں ہوگا کہ آپ کسی کی پگڑی میں نے نہیں اچھلوائی ہے یہ آپ مجھ بی الزام نہیں لگائیں مجھ بی الزام نہیں لگائیں آپ کہہ رہے ہیں بیستی کا کیا مطلب ہے اپوزیشن حکومت پہ الزام لگا رہی ہے حکومت اپوزیشن پہ لگاتی ہے یہ تو روایت ہے یہاں پہ خرشید شاہ کی مشکلات میں اضافہ خرشید شاہ کی گرفتاری میں قومی اسمبلی میں ہنگامہ بولنے کی اجازت ملنے پر اپوزیشن کا احتجاز سپیکر دارس کا گھراو کر لیا گیا قاسم سوری کہتے ہیں ایوان اس لیے نہیں کہ سب تقریب کریں ہم متحدہ اپوزیشن کا پارلیمنٹ کے سامنے احتجاز رہنمہ پیپل سپارٹی نوید کمر کہتے ہیں کہ ایک کے بعد ایک رکن پارلیمنٹ کو گرفتار کیا جا رہا ہے پاکستان کی تاریخ میں اتنے ارقین پارلیمنٹ ایک وقت میں گرفتار نہیں ہوئے ایوانوں کا دفاع ہم نے کیا ہے اور کریں گے ظلم کا دفاع نہیں کریں گے سپیکر صاحب یہی لوگ تھے یہ فیک اکاؤنس والا کیس جو تھا ان کا انٹیریر منسٹر تھا انٹیریر منسٹر ان کا تھا اس نے کہا کہ بلاور زرداری اور ایان علی کو ایک اکاؤنس سے پیسے جاتے ہیں یہ ان کے وزیر داخلہ نے کہا تھا ان کے وزیر داخلہ نے کہا تھا کہ فیک اکاؤنس جو فالودے والا سموسے والا پکوڑے والا یہ جو پیسہ برامت ہو رہا ہے یہ انہوں نے لوٹا تھا انہوں نے کہا تھا کہ انہوں نے باہر بڑی بڑی جائیدادیں بنائی ہے اور زرداری کو پتہ نہیں گسیٹنے کی بات کی تھی کہ لاہور ملتان پیشاور کی سر کو پینا گسیٹا تو میرا نام بدل دینا یہ بھی انہوں نے کہا تھا وفا کے وزیر مراد سید کہتے ہیں پکوڑے اور فالودے والے سامنے آ رہے ہیں نون لیکنے آصف زرداری کو گسیٹنے کی باتیں کی تھی یہی لوگ تھے جو خرشید شاہ کو میٹر ایڈر کا تانہ دیتے تھے براول بھٹو کبھی سندو دیس کی بات کرتے ہیں تو کبھی سرائی کی دیس کی بات جو خرشید شاہ احتساب عطالت میں پیش دو روزہ رہداری ریمان منظور 21 سپتمبر کو متعلقہ عطالت میں پیش کرنے کا حکم جوالی بینک اکاؤنٹس کیس میں بڑی پیش راست نیاب راول پنڈی کا کراچی میں سابق ڈی جی پاکس لیا قتلی کے گھر چھاپا اربو روپے کی جائدات کے قاغذات آٹھ گاڑیاں جدید اسلحہ غیر ملکی کرنسی اور زیوران فرامد ملزم عطالت میں پیش 3 دوزہ رہداری ریمان منظور کر لیا گیا میک آمانی لانٹرنگ پارک لینڈ کیسز کی سمان سابق سادرہ سفلی سرداری اور فریان تالپور پر فردے چرمائیت کرنے کا فیصلہ ملزمان کو ریفرنس کی نکول فرام فردے چرم کیلئے 4 اکتوبر کی تاریخ مکرر اور یہ نیگیٹیو پر اس وقت جب ملک کو ضرورت ہے کہ سب پرنیٹیو پورسز ایک ساتھ کھڑیوں یہ نیگیٹیو ساسد کر رہے ہیں یہ ملک کی نیچوریٹی کا زرداری صاحب اس کے بات بھی آپ مولانا فردل اور احمان صاحب جیتان نہیں چلیں گی یہ تو پارٹی باہر جو ہے وہ ڈیسائیڈ کریں سابق سادرہ سفلی زرداری کہتے ہیں وفاقی حکومت وزر اعلیٰ سن مراد علی شاہ سمیت جس کو گرفتار کرنا چاہتی ہے کر لے حکومت سب کو گرفتار کر کے اپنا شاک پورا کر لے ہمیں پرڈکشن آرڈرز کی بھی کوئی ضرورت نہیں کہا میں جیل میں ہوں ملانا فردل الرحمان کے دھرنے میں شرکت کا فیصلہ بلاول بھوٹو کریں گے اگر آپ کو پکڑے جائیں پجابی کا معاورہ جنہ کھا دیا گاجرہ جنہ کھا دیا گاجرہ ٹیٹا اونا دے پٹر خرشید شاہ کی گرفتاری پر وزیر ادا حلقہ تفسرہ کہا یہ وقت کشمیریوں سے ایک چہتی کا اظہار ہے کشمیر کی صورتحال کے پیش نظر مولانا فضل رحمان اسلام آباد دھرنا نہ دے اجان شاہ کی میڈیا سے گفتگو وفاقی وزیر شبکت محمود نے کہا کہ نیت تحقیقات کے بعد لوگوں کو پکڑے خرشید شاہ کے خلاف نیت کے پاس کوئی مواد ہوگا صرف گرفتاریوں سے حکومت کا کوئی تعلق نہیں ملک کو نقصان پہنچانے والوں کو واف کرنا چاہیے جی جی ٹیکنالوجی آگے پڑھنے کا واحد راستہ انصاف کی فرہامی میں بھی تیزی لائے چاہ سکتی ہے مارڈل کورس کے نتائج انتہائی حوصلہ افضا ہے ای کورس بھی مطارف پیرا دی ہیں چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس آسل سے ایک خوصہ کا سپرین کورس کی ویب سائنٹ اور ریسرچ سینٹر کی افتتاحی تقریب سے خطاب کانسل آف پاکستان نیوز ٹیپر ایڈیٹرز کی سینڈنگ کمیٹک کا صدر عارف نظامی کی ذرہ صداعات اجلاس نائب صدر اس کے نیازی کی خصوص شرکت سی پی این ای کی میڈیا اور ٹربیونلز کی تشکیل کوئی اکثر مصرف کر دیا کانسل کے صدر عارف نظامی نے کہا کہ جمہوری دور میں میڈیا پر خطن کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا لیکن ایپ صدر اس کے نیازی کا کہنا تھا کہ میڈیا پر خطن کسی صورت برداشت نہیں کریں گے شرکت کا آزادی اظہار کے لیے جد دو جد جاری رکھنے کا مقبوضہ وادی میں بربریت کا چھالیس سواروز بھارت مظالم کے باوجود کشمیریوں کے حسنے بلند مسلسل کرفیو کے باوجود چگہ چگہ احتجاج بھارت مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کا احترام کرے اقوام متحدہ نے مطالبہ کر دیا سیکیٹری جنرل انٹونیو کارڈریس نے کہا کہ مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے پاک بھارت مذاکرات انتہائی ضروری ہیں فرقین قبول کریں تو اقوام متحدہ کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہیں